زبان کی جڑ اور تعلو کا نرم حصہ زبان کی جڑ اور تعلو کا نرم حصہ یہ قوف کا مخرج ہے قوف 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 باریک ادا ہوتا ہے قوف پر ادا ہوتا ہے قوف دو نکتے والا قرآن والا قوف اور قوف باریک والا ڈنڈی والا قوف وہ باریک پڑا جاتا ہے تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں کے مخرج میں قوف زبان کی جڑ اور تعلو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے اور قوف زبان کی جڑ اور تعلو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے تو پڑھ لیجئے دونوں کو قوف 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 قوف